نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ اگری کلچر میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سرسو کی کھیتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سرسو کی کھیتی میں آپ کو کتنی بار یوریا ڈالنا چاہیے یوریا آپ کو کب ڈالنا چاہیے اور کتنی ماترہ میں یوریا ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو اندر تک پورا دیان سے ضرور دیکھنا اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ اگری کلچر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو آپ کو جو یہ ویڈیو میں پودا دکھائی دی رہا ہے سرسو کا تو یہ اس کو ایک بار پلائی اس کی کی گئی ہے یعنی بوائی کے سمجھ اس میں پانی پیجا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ ہے اب اس میں بلکل بھی نمی موجود نہیں ہے دوسری پلائی بھی ہونے والی ہے دوسری پلائی ہونے والی ہے تو اب ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ آپ کو یوریا کب ڈالنا چاہیے دوسری پلائی میں یا پھر تیسری پلائی میں کیونکہ بہت ساری کسان بھائی دوسری پلائی میں ڈالتے ہیں اور بہت ساری کسان بھائی تیسری پلائی میں اس سرسو میں یوریا ڈالتے ہیں اور بہت ساری کسان بھائی ایسی ہوتے ہیں جو تھوڑا یوریا دوسری میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا یوریا تیسری میں تو دوستو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے مطلبون اس سے یہ آتا ہے کہ اگر آپ دوسری پلائی کرتے ہو تو جب آپ کی تیسری پلائی کا سمجھ آئے گا تب پرودہ پودہ کس شٹیج پر رہے گا تو دوستو اگر آپ دوسری پلائی کرتے ہو تو پھر بہت دن نکلیں گے تب تک آپ کی پودے سے کیا ہوگا کہ یہاں سے ڈنٹھل نکل آئیں گے اور یہاں پہ پھول آنے کی شٹیج آ جائے گی یعنی کہ دوسری پلائی ابھی اس سمجھ پر ہو رہے ہیں تیسری پلائی میں مطلب پھول آنے کی شٹیج آ جائے گی تو اب بات کرتے ہیں کہ یوریا کب ڈالے تو دوستو آپ کو یوریا یہاں پر ڈالنا چاہیے دوسری پلائی میں کیونکہ دوستو اگر آپ تیسری پلائی میں ڈالتے ہو تو وہ یوریا جتنا آپ یوریا ڈالوگے اس کا فائدہ آپ کو جتنا نہیں ملے گا جتنا کہ آپ دوسری پلائی میں آپ کو ڈالنے سے ملتا ہے کیونکہ دوستو پودے کو جو ابھی ڈنٹل نکلیں گے اور پھول آنے کی شٹیج آ جائے گی تو اس ٹائم پہ اگر آپ یوریا ڈالتے ہو تو یوریا کا کام ہوتا ہے آپ کے بوجن بنانے کی فرقریہ کو تیج کرنا تو اس ٹائم پہ اگر پودے کو پر آپ تو بوجن ملتا ہے تو اسے ڈنٹل سا ہی نکلتے ہیں ڈنٹل کا پہ اچھے نکلتے ہیں اور پھول لوگ کے پھول بھی زیادہ آتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ نشجد طور پر آپ کی پیداوار میں بڑھوٹری ہوتی ہے اور اگر آپ دوسری بار میں یوریا نہیں ڈالتے ہو اور تیسری بار میں اگر آپ یوریا ڈالتے ہو تو آپ کی پیداوار میں نشجد طور پر گھٹوٹری ہوگی اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یوریا کتنی بار ڈالنا چاہے تو بہت ساری کسان پر دو بار یوریا ڈال دیتے ہیں تو میں آپ کو رگمنٹ کروں گا کہ آپ دوسری پلائی میں ہی یوریا ڈالیں اور آپ کو یوریا ڈالنا ہے چالیس کلوگرام پرتی اکڑ گئی ساب سے کیونکہ بہت سارے کسان بھائی یہ سوچ جائیں کہ ہم سرسو میں مہتر کیونکہ ایک بار ہی یوریا ڈالیں گے تو پھر ہمارے کیا ہوگا کہ سرسو کم گروت کریں گے اس لئے ہم ایک ہی بار میں بہت زیادہ یوریا ڈال دیتے ہیں تو دوستو ایسا بلکل بھی نہ کریں ایسی گلتی کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ابھی آپ کے پودہ ہیں اگزامپل کے طور پر یہ پودہ ہیں تو اس کو ابھی یوریا کی آوشکتہ ہے تو اس کو جتنی آوشکتہ ہے اتنا ہی یوریا کا آسوسن کرے گا باقی یوریا بے کر اس میں کیاریوں میں نیجھے کے سیڈ پر چلا جائے گا بے کر وہ چلا جائے گا اور آپ کے پودے کو مطلب جتنی آسوسن کی آوشکتہ ہے اتنا ہی آسوسن یہ کرے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو یوریا ڈالتے ہو اس میں سے مطلب جتنے آو سکتا ہوگی اتنا ہی یوریا ڈالے کیونکہ باقی یوریا کے آپ کے آپ کے ویرث میں پیشے ویشت ہو جائیں گے اس میں پرتی اکڑ کا آپ کا خرچہ بڑھے گا تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ 40 کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس میں یوریا ڈال سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کو اگر لگتا ہے آپ کی مطلب کی یہ پسل کمجور دیکھتی ہیں آپ کی یہ سرسو کی پسل پھر بھی کمجور دیکھتی ہے تو تیسری پلائی میں آپ بہت کم ماترہ میں یوریا کا حلکہ چھڑ گاؤں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری کسان بھائی کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جن کسان بھائیوں کے مٹی تھوڑی کمجور ہوتی ہیں تو وہ دو بار یوریا ڈال دیتے ہیں پہلی بار میں دوسری پلائی میں ڈال دیتے ہیں اور تیسری پلائی میں بھی کچھ بہت کم ماترہ میں یوریا ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کی مٹی ایسی ہے اور آپ کو مطلب تیسری بار میں سرسوں کی گروہ اچھے سے نہیں لگے آپ کو لگے گی اس سرسوں کو یوریا کی ضرورت ہے تو آپ اس میں یوریا ضرور ڈالے دوستو امید کرتا ہوں یہ جان کر ہی آپ کو اچھے لگے ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب دوستو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان